کسی خاتون کا فون آیا ہے وہ مجھے تاریخ چوتہ ہی سمجھ کے فون کر رہی تھی میرا نام بھی تاریخ ہے نا تو اس بہانے سے بہت سے لوگ مجھے فون کر دیتے ہیں خاتون کا فون آیا ہے وہ آپ تاریخ چوتہ ہی ہیں میں نے کہا اللہ نہ کرے بھائی میں نے کہا خیر مسئلہ کہہ رہی ہے وہ آپ نے ایک وظیفہ بتایا تھا اس سے میری ایک بچی کی شادی تو ہو گئی دو بچیاں رہ گئی ہیں ان کے لئے بھی بتا دیں میں نے کہا کہ اللہ کی خسم وہ اس وظیفے سے نہیں ہوئی تھی وہ ویسے ہی ہو گئی تھی باقیوں کی بھی دعا کریں ویسے ہی انشاءاللہ ہو جائے میں نے کہا اس سے جا کے تہتی کریں اس کے اپنے خاندان کی بچیوں کی کتنوں کی شادیہ نہیں ہو رہی اگر یہ وظیفوں سے ہو رہی ہوتی اس کی اپنی کتنوں کی نہیں میں نے کہا آج کل تو شادیہ ویسے ہی نہیں ہو رہی ہیں بندے کریں گے تو ہوں گے نا شادیہ آپ لوگ کتنے ہیں یہ میریٹ ہیں سارے کمارے بیٹھے ہیں یہاں جب کرو گئی نہیں عمریں نگلیں گی تو کلٹے لٹک کے وظیفے پڑو سیدھے لٹک کے وظیفے پڑو ابے بھائی روتی کھاؤ گے نہیں تو پیٹے میں جائے گی وہ جب مردوں نے نکاح کرنا ہی چھوڑ دیا ہے چالیس چالیس سال کی عمروں میں تم نکاح کرو گے تو لڑکیوں کی شادی کہاں سے ہوگی اور ماں باپ اپنے بیٹوں کو شادی کرنے نہیں دیتے لڑکے کو کہاں کرنے دیتے ہیں شادی اور روتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کا رشتہ نہیں آرہا تو بھئی اس لیے نہیں آرہا کہ دوسرے کے باپ بھی اپنے بیٹے کو شادی نہیں کرنے دیتے ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں وہ موضوع آیا ہے چھوٹی سی پھر میں اصل موضوع کو بس سمیٹھتا ہوں یا آپ گچی پکڑ کے رکھیں اس کی آج کسی کا فون آیا کہ وہ ہماری کوئی خاتون تھی وہ بیوہ ہو گئی تھی یہ ہو گیا تا فلانا ہو گیا تھا میں نے کہا آپ لوگوں کی طرف سے تو دیر نہیں ہے نا کہنے نہیں لڑکا کہہ رہا ہے میں پہلے گھر بنا لوں میں کمرہ بنا لوں میں یہ کر لوں میں نے کہا ان کے گھر میں کوئی کمرہ نہیں ہے کہنے ہاں وہ ہے میں نے کہا کیا وہ کھاتے نہیں ہیں کھاتے ہیں صبح ناشتہ بھی تو میں نے کہا اگر آپ لوگوں کی طرف سے یہ شرط ہوتی نا کہ نہیں ہم اپنی بہن کو یا بیٹی کو اس حالت میں نہیں بھیجیں گے اس کے لیے پہلے بھائی ہریک کا اپنے ایک میار ہوتا ہے نا لڑکی والوں کا تو تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی آپ اس کنڈیشن میں بھیجنے پر آمادہ نہیں ہو اگر آپ آمادہ ہو اور سامنے والا آمادہ نہیں ہے وہ بہت بڑا بےوقوف ہے وہ کہنا تو بہت بےوقوف بہت ہلکا لفظ ہے اس کے لیے لیکن کیا کریں بھائی تقدس بھی تو ہے نا کوئی مسجد کا اور اسی پہ کلپ آ جائے گا تو پاگل ہے بھائی جب مرد کو عورت کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے میں نے کہا ایک سال وہ بندہ بیوی کے بغیر عورت کے بغیر گزارہ کیسے کرے گا ہماری سمجھ میں نہیں آتا بھائی ہے اس محول میں جب تمہیں نڑکی خود اپنے حموق سے دذبردار ہو رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی میں اسی روکھی سوکھی میں تمہارے ساتھ گزارہ کرلوں گی تو لے آؤ یار فورا لے آؤ جاگے بھائی ٹھیک ہے اور کیا چاہیے میں نے کہا اللہ کا بہت بڑا فضل ہو گیا کہ اللہ نے مجھے مولوی بنا دیا ورنہ میں بھی ایسا مخنجو ہوتا معاشرہ تو ایسے ہی لوگ پیدا کر رہے ہیں کیسے ایک سال خدا کی قسم روزے رکھ کے گزارہ ہو سکتا ہے میرا یہ نظریہ ہے اس محول اس معاشرے میں عورت کے بغیر ایک سال گزارہ ہو جائے اور آدمی بھی جمال ہو اور ہو بھی آدمی آدمی بھی ہو اور ایک سال عورت کے بغیر وہ گزارہ کر لیں اس کو لیبارٹری میں لے جا کے رکھ دو اس کو گینز بک آف ورڈ اس کا نام لکھوا دو کیسے گزارہ کرے گا یہ زندگی کا ہر وقت کی ٹینشن ہے یہ تو خواہشات ہے نفسانی جو ہے یہ شہبت ہے یہ تو جسم کی ریکوارمنٹ ہے جیسے بھوک لگتی ہے نا چاہے کتنے نیک ہو کتنے پرہزگار ہو بھوک تو لگے گی بھائی چاہے تبلیغ میں چلے لگا لو چارلے لگا لو اور دبل ہو جائے گی بھوک تبلیغ میں نکل گیا آدمی واقعی ملہ بڑا تائد ہو جاتا ہے دبل کھانا کھاتا ہے اس کو ختم نہیں کر سکتے صحابہ نہیں ختم کر سکتے بھائی عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں ہوتے تھے کہتے تھے ہم بیوی کے بغیر سفر کرتے تھے ہم پہ بہت شہوث سوار ہو جاتی تھی ہم بہت پریشان ہوتے تھے صحابی جو نبی کی صحبت اٹھاتے ہیں اتنے پریشان ہو گئے کہ انہوں نے نبی سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت نے ہم کوئی ایسی چیز کھائیں کہ ہم خصی ہو جائیں نامرد ہو جائیں ہم سے گزارہ نہیں ہوتا عورت کے بغیر سفر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تمہیں خصی ہونے کی اجازت نہیں ہے کیا فرمایا فرمایا نکاح کرو نکاح کیا مطلب سفر میں کرلو کسی سے نکاح یہ نہیں کہ بھی جائیں گے تو پھر اس ٹھے مہینے استخارے نکالیں گے پھر لڑکی والے آئیں گے تو پھر لڑکے والے جائیں گے اتنا ٹائم نہیں ہے بھائی اتنا ٹائم نہیں ہے سفر میں گئے کوئی رشتہ مجسر ہے شادی کا گھر میں فون کر کے اببا کو بتا دو ہو گئی ہے ہو گئی ہے صحابہ کا ایسا ہی ہوتا تھا اببا ہو گئی آج پتہ نہیں کیا عذاب بنا لی ہے اللہ کی بندوں ایک سال کیسے گزارہ کرتے ہو خدا کی قسم میری سمجھ میں نہیں آتی یا تو کوئی بہت نیک ہے اتنا نیٹ کلین پاک صاف ہے ایسا ہے تو مجھے بتاؤ میں اس سے اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں بھائی ہمیں تو ایسے لوگ چاہیئے بیوی کے بغیر بھی رہیں ایک سال اور جوان بھی ہوں اور پھر بھی گناہ کا ان کے دل میں خیال نہ آئے اور ایسے پاک صاف زندگی یا تو وہ کچھ اور مخلوق ہے کسی اور جنس کا آدمی ہے یا وہ بہت نیک ہے میں اس سے بیعت ہونا چاہتا ہوں میں بیعت ہونا چاہتا ہوں بھائی ہم بھی اسی معاشرے کے انسان ہیں تو کیسے پاگل پناہ ہے کہ میرا بھی کمرہ بھائی تمہیں جب کوئی نعمت مل رہی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے روٹی سامنے رکھی رہی ہے آپ کے روٹی کہہ رہی ہے کہ کجھے کھا لو اور آپ کو بھوگ بھی لگ رہی ہے اور آپ کو نہیں میں نہیں کھا رہا میں پہلے ڈیفینس میں ایک بنگلہ بناوں گا اس کی چھت پہ ایک ہوتل بناوں گا وہاں بیٹھ کے کھاؤں گا تو آپ اپنا ہی نقصان کر رہے ہو جو ایک سال آپ کو صبر کرنا پڑے گا یہ خود اپنی لئے تینشن ہے اور یہ بات یاد رکھو یہ حیاء کے خلاف ہے مگر ایک سائنسی حقیقت ہے اس لیے بتا رہا ہوں میں کہ نکہ میں جتنی تاخیر کرو گے نا سیکچول پاور اتنی کم ہوتی چلی جائے گی کیونکہ انسان کی جو قوت استعمال نہیں ہوتی وہ قوت آہستہ آہستہ کم ہو جاتی فارغ ہوتے چلے جاؤ گے یہ میڈیکلی آپ کو جسمانی نقصان ہوتا ہے کیونکہ جو قوت آپ کی استعمال نہیں ہوگی نیچرل طریقے سے گناہوں میں نہیں حلال اور نیچرل جو طریقہ ہے اگر نہیں ہوگی تو آہستہ آہستہ آپ کی جسم اس معاملے میں کمز ہو اوپر سے بڑے ہٹے کٹے ہو گئے بارڈی بلڈر بنا ہوئے کٹس دکھا رہے لوگوں کو لیکن اندر سے کیا ہو جائے گا مردانہ قوت اس میں آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا کیونکہ جو قوت استعمال نہیں ہو رہی تو وہ قوت ختم ہو جاتی ہے آپ چلنا چھوڑ دو تو آپ کے ٹانگیں مفلوج ہو جائیں گی کیونکہ ٹانگوں کا کام ہے چلنا اگر آپ نے ٹانگوں سے چلنے کا کام نہیں لیا تو ٹانگیں کیا ہو جائیں گی سننا چھوڑ دو کے تو سمات ختم ہو جائے گی دیکھنا چھوڑ دو کے بسارت ختم ہو جائے گی اسی طرح اللہ نے جو انسان میں ایک ڈیزائز رکھی ہیں اگر یہ استعمال نہیں ہوں گی تو آہستہ آہستہ کمزور ہوتے چلیں جاؤ